والدہ کو رات میں نیند نہیں آتی ٹینشن اور چڑچڑا پن بھی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں سب سے پہلے یہ سمجھو چڑچڑا پن ہوتا کیوں ہے جب ہمارے اندر ایسے کیمیکلز بڑھ جاتے ہیں جس کو ایسیڈ کہتے ہیں ان ایسیڈز کا بڑھ جانا اور ایسیڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہمارے بلڈ کے اندر کولیسٹرول کا بڑھ جانا خون کا گاڑا ہو جانا اور خون کے گاڑے ہو جانے کی وجہ سے میرے بھائیوں دل کا زور زیادہ لگانا اس کی وجہ سے چڑچڑا پن اس کی وجہ سے جسم کے اندر بے چینی بے قراری بے سکونی رات کو نیند کا نہ آنا اس کے لیے بہترین علاج میرے بھائیوں دو چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو ایک غصہ ہے ایک غصہ ہے اور ایک فکر ہے اگر اچھڑچڑے پن سے بچنا چاہتے ہو غصہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کر غصہ مت کر میرے بھائیوں یہ جو غصہ ہے یہ ہمارے اندر کی ایک ایک چیز کو ڈسٹرپ کر کے رکھ دیتا ہے غصہ نہ کرو اس کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ یہ سلور، سٹیل، نانسٹک، ٹیفلون، پریشر ککر کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا یہ غصہ ہی بڑھاتے ہیں یہ آپ کے خون کو گھڑا کرتے ہیں اس کا بہترین علاج ایسی چیزوں کا استعمال کرو جو آپ کو تھندک دے جو آپ کو سکون دے جو آپ کو راحت دے جو آپ کو تسکین دے اور سب سے بہترین چیز میرے بھائیوں لوکی کا رس ہے بہترین چیز پانچ پھلوں کا رس نکال کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کا گودے کو دوبارہ پھر اس جوس میں ڈال کے وہ پیو بہترین چیز تلبینہ ہے جو کا دلیا بہترین چیز میرے بھائیوں اور میری بہنوں پتھر کی چکی کا جو پساوہ آٹا ہے اس کی روٹی کھانا ہے